ملائکہ اروڑا اور ارجن کپور کا رشتہ بہت سالوں سے سرکھیوں میں بنا ہوا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو تب سے ڈیٹ کر رہے ہیں جب سے ارباس خان کے ساتھ آیا ہے ڈیووز کا یہ معاملہ سامنے ملائکہ اروڑا کا کہا جاتا ہے کہ ارجن کپور ہی ایک وجہ ہے ملائکہ اور ارباس کے ڈائیووز کی لیکن یہاں پر یہ دونوں بھلے ہی ایک دوسرے کو بہت سالوں سے ڈیٹ کیوں نہ کر رہے ہو لیکن انہوں نے شروعاتی کچھ سالوں میں اپنے اس رشتے کو چھپانے کی بھر پور کوشش کی لیکن اب یہ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں تو وہی ارجن کپور تو یہاں پوری تہاں سے تیار ہے اپنے سے بہرہ سال پڑی ملائکہ اروڑا کے ساتھ شادی کرنے کو بھی لیکن یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن کے سامنے آ کر کھڑی ہو ہی جاتی ہے کہ ان کا رشتہ ہو نہیں پا رہا جہاں شروعات میں ارجن کپور کی فیملی یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ ہوں ملائکہ کے ساتھ ارجن کا کوئی بھی رشتہ بونی کپور بھی نہیں چاہتے تھے تو وہی دوسری اور اب آنے والے وقت کے ساتھ یہ رشتے سنبھلتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں کیونکہ ارجن کپور اپنے پریبار والوں کو پوری تہاں سے منا چکے ہیں ملائکہ کے ساتھ ان کے رشتوں کو لے کر جہاں بونی کپور اب تھوڑا بہت سمجھنے لگے ہوں گے ان کے اس رشتے کے بارے میں ایکسپ کر رہے ہوں گے ان کے رشتے کو تو وہیں جانوی کپور خوشی کپور چاچا انیل کپور سنجے کپور ہر کوئی ان کے اس رشتے سے ہو چکا ہے کافی زیادہ خوش لیکن شادی کب ہوگی یہ ابھی معلوم نہیں ہے اور ایسے میں یہاں خبر اب یہ بڑی سامنے آنے لگی ہے کہ سونم کپور جو بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے ملائکہ اروڑا کو وہ تو ہے اس رشتے کے پوری تہاں سے خلاف جی ہاں انیل کپور کی لادلی بیٹی اور بہن ارجن کپور کی اس رشتے کو لے کر خوش نہیں ہے بتا دیں آپ سبھی کو کہ لگ بھگ ایک سال پہلے یہ خبر سامنے آئے تھی کہ منیش منہوترا کی 50ت بردے پانچی کے بیچ ہو گئی تھی لڑائی سونم اور ملائکہ کی ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی ملائکہ کی ہی وجہ سے کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی الکہول کنسیوم کر رہی تھی اور سونم ان کی عزت بچانا چاہتی تھی ان کی ریپیٹیشن کو بچانا چاہتی تھی لیکن ملائکہ سونم پر ہی بھڑک گئی جس کے بعد سونم کو آیا گصہ اور ان دونوں کی بیچ ہو گئی خوب ساری تو تو میں میں لیکن سونم نے اس کے بعد کوئی بھی رشتہ رکھنا پسند نہیں کیا ملائکہ سے اور ان کے ساتھ ان کی لڑائی لگ بھگ ایک ڈیڑھ سار سے چلتی ہی آ رہی ہے کیونکہ اس لڑائی سے پہلی بھی ان دونوں کے بیچ رشتے اچھے تھے نہیں دونے دوسرے سے خاص بات نہیں کرتی تھی تو وہیں سونم کو ارجن کے ساتھ یہ رشتہ ملائکہ کا اس وجہ سے بھی پسند نہیں ہے کیونکہ یہ عمر کا فاصلہ کافی زیادہ ہے تو وہیں ملائکہ ڈائی وارسی ہے اور ارجن کا پورا بھی تک بیچلیٹ ہے اب یہاں آنے والے وقت کے ساتھ یہ سامنے آئے گا کہ ملائکہ جن کا رشتہ ہو بھی پائے گا کبھی یا پھر نہیں اور ہو سکتا ہے کہ سونم جیسے اس رشتے کے اگینسٹ ہے گھر کا کوئی اور حصہ بھی ایسا ہو جو کہ اس رشتے کے اگینسٹ ہو بھل کیا ہوتا ہے ان کے رشتے کا آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ شادی کر بھی لینی چاہیے ان دونوں کو یا نہیں کمنٹ کر کے بتانا بلکل بھی مت بھولے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چال کو سبسکرائب کی بھی نہ بلکل نہ چاہے